لاہور، ہائی کورٹ میں نگرہ پنجاب حکومت کو کام سے روکنے کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے عدالت نے استفسار کیا کہ اگر نوے روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو نگرہ حکومت کا مستقبل کیا ہوگا وکیل ازہر صدیق نے کہا کہ اگر نوے روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو نگرہ حکومت از خود ختم ہو جائے گی اور پرویز الہی بطور چیف منسٹر دوبارہ بحال ہو جائیں گے دوران سماعت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست پر اعتراض کیا جس پر جسٹس شاہد کریم نے پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کون ہیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ میں پنجاب حکومت کا نمائندہ ہوں اور جسٹس رضا قریشی اسی نویت کی درخواست کو خارج کر چکے ہیں جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نگرہ حکومت کو نوٹس نہیں کر رہی اور عدالت اس معاملے کو آئینی طور پر دیکھ رہی ہے واضح رہے کہ شیخ رشید نے اپنے وکیل ازر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی جس میں موقف دیا کہ نگرہ حکومت کی نوے دن کی مدد پوری ہو چکی ہے اور آئینی طور پر نگرہ حکومت مزید کام نہیں کر سکتی درخواست میں استدعہ کی گئی کہ عدالت نگرہ حکومت کو کام سے روکنے کا حکم دے